کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ترجیح دی ہے دوسروں پر کہیں بھی نہیں دوسروں کے لیے دکھ سے ہیں دوسروں ہی کے آرام و آسائش کے لیے خود تکلیفیں اٹھائیں ہیں دوسروں ہی کا بھلا کیا ہے وہ خوبصورت زندگی ہے اگر وہ یہ زندگی ہم نے کسی طرح خوبصورت اپنی کر لی تو آخر خود بخود خوبصورت ہو جائے گی ایک کمال کی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر کی دعاوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں کوئی دنیاوی دعا نہیں نظر آتی یہ ایک عجیب چیز ہے یہ کیا کمال کی بات ہے ایک بات تہہ شدہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے جنت گائرنٹی اس کے بعد دور بھی ساری ام معافی مانگتے رہے رب تعالیٰ سے اس کے برقص اگر آپ میری دعائیں دیکھیں گے جو ساری عمر میں مانگتا رہا اس میں نہ کہیں مغفرت کی دعا ہے نہ کہیں معافی ہے نہ کہیں توبہ ہے رب کے حضور سارا وقت میں یہی دعائیں مانگتا رہا زندگی کے آسائفیں ہی مانگتے ہوئے ام بیٹھ کے ہی ساری ہیں دعا وہی جو پورے یقین کے ساتھ مانی جائے پورے توقل کے ساتھ مانگی جائے وہ یقینی طور پر قبول ہوتی ہے دوسروں کے پاس جانا کہ وہ میرے رب کے حضور میرے لئے دعا کر دے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے رب پر بھروسے کی کمی ہے رب پر بھروسے کی کمی ہے موسیقی